موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل نہ آیا آپ کے لئے آج ایک ایسا عمل جو آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر یعنی سات دنوں میں کروڑ پتی بنا دے گا ایک ایسا عمل ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پاور فل ہے اور اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے اس عمل کی برکت سے آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا یہ وظیفہ بہت زیادہ پاور فل ہے اسے اگر سجدے کی حالت میں کر لیا جائے تو وہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑی بار کہ یہ آئیت سجدہ ہی ہے اور اس وظیفے کی برکت سے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اس وظیفے کی برکت سے آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں کہ ہمیں ادھر سے رزق حاصل ہو سکتا ہے یعنی آپ کے سوچ اور ارادے سے ہٹ کر آپ کو اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرمائے گا تو آج کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے بیور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نائے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین جب بھی ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی عامل کرتے ہیں تو وظیفے کے اول اور آخر میں درود پاک کو ضرور پڑھ لیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی دعا فوری طور پر ساتوں آسمانوں بے چلی جاتی ہے اور پھر قبولیت کا مجدہ لے کر ہی واپس آتی ہے اور جب کوئی درود پاک کے بغیر دعا مانگتا ہے کوئی بھی عمل کرتا ہے کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے نہ وہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے آتی ہے وہ درمیان میں لٹکی ہوتی ہے اور اس کو قبولیت کا مجدہ صرف اور صرف درود پاک ہی دلا سکتا ہے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے تو رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے دن رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھئے ایک شخص ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر ارز کرتا ہے یا غوث عاظم دستگیر یا غوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں پیارے آقا علیہ السلام کی خواب میں زیارت کر سکوں اور آپ سے مسافحہ کر سکوں تو حضور غوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ اللہ پاک کے مبارک اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک ترین ولی کامل ہیں آپ نے فرمایا کہ صبح اور شام کو پچاس پچاس بار درود پاک پڑھ لیا کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف بھی ہوگے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسافحہ بھی کروگے انشاءاللہ عزوجل تو جب ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے ہمیں بہت کچھ عطا فرماتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کوئی عمل کرتے ہیں فوری طور پر ہمیں اس کی قبولیت نہیں ملتی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو جب ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو اس کے بدلے اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ پاک اس کے بدلے ہمیں اس سے بھی بہترین چیز عطا فرماتا ہے اللہ پاک کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا وہ اپنے پاس دعاوں کو سنبھال کے رکھ لیتا ہے اور اس دعا کے بدلے میں ضرور بندے کو کچھ نہ کچھ عطا فرما دیتا ہے آج کا عمل آپ کے سامنے میں جو شیئر کرنے والی ہوں وہ ایک آیت سجدہ کے مطالق ہے اگر اس کو سجدے میں پڑھ لیا جائے اللہ پاک بہت برکتیں عطا فرماتا ہے لمبا وظیفہ جب آپ نے کوئی سی بھی آپ نماز فجر زہر اسر مغرب عشاء پانچوں نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو بے شک آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں سجدے میں جا کر آپ نے سامنے اس کو پیج کو رکھ لیں آپ سجدے میں جا کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ عزواجل آپ ایک ہفتے کے اندر اندر اللہ پاک آپ کے نصیب بدل دے گا آپ نے سجدے میں جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے تین بار درود پاک پڑھنا ہے زیادہ تعداد میں نہیں ہے بس صرف اور صرف تین بار درود پاک ہے وہ آپ نے پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی پارا نو سورہ العراف کی آیت نمبر دو سو چھے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت سجدہ ہے آپ نے اس کو سجدے کی حالت میں صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اول آخر آپ نے تین تین بار درود پاک پڑھنا ہے اور 11 ٹائم آپ نے سجدے کی حالت میں اس کو پڑھنا ہے پھر سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے دعا مانگنی ہے ادھر آپ دعا مانگیں گے ادھر قبولیت کا مجدہ آ جائے گا انشاءاللہ عزواجل اللہ پاک آپ کی فوری سن لے گا آپ نے یہ والی آیت پڑھ لینی ہے میں نے سامنے سکرین پر آپ کی آسانی کے لئے لکھا ہے اس کو آپ بے شک سکرین شاٹ لے لیجیے اور اس کو اپنے پاس سیو رکھئے جب بھی کوئی مشکل حاجت آئے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو آپ امیر و کبیر ہونا چاہیں یا اگر کوئی آپ سے وظیفہ مانگ آپ اسے یہ عمل بتا دیں اللہ پاک اس وظیفے میں اتنی خیر و بڑھ کر ڈالے گا آپ کی ہر دعا ہر حاجت فوری طور پر قبول ہو جائے گی یہ تھا ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائق چینل آپ کے لئے لائے میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے چند بہن بھائیوں کا نام دعا میں ویڈیوز میں میں آم کا پکار دیتی ہوں اور آپ کے لئے خصوصی دعا کا جن کے لئے تمام کروایا گیا ہے تو میری ایک بہن ہے نوری مرزا ہے اس کے علاوہ عبدالرعوف ہیں فرزانہ مرزا ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ فاطمہ باسد ہیں اور محمد دانش ہے جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اور محمد عمر ہیں فرزیلہ شیخ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا نیم باسد ہیں عبدالرعوف شیخ ہیں اور شبانہ ہیں عبدالرعوف شیخ ہیں سیدہ ہیں اور اس کے علاوہ فائزہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا امائمہ قریشی ہیں اور شیخ علیم ہیں آفتاب ہیں اور اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں سالی ان میں الفت اقبال ہیں اور جو دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں اور ہی طور پر کمنٹ باکس میں آئیے کمنٹ سیشن میں میسیج کیجئے آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا خاص کیار رکھیں فی امان اللہ